سروری در دین ما خدمت گریست سروری در دین ما خدمت گریست ہمارے ہاں بادشاہی کا تصور کیا ہے اقبال کرندر اللہوری کہتا ہے کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گریست کہتا ہے ہمارے ہاں بادشاہی کا تصور یہ ہے کہ حضور کی امت کی خدمت کی جائے ہاں حضور کی امت کی خدمت کی جائے اور پھر خدمت کے ساتھ کیا ہو عدل فاروقی و فقر حیدریہ حضرت فاروق عاظم جیسا عدل ہو اور مولا کائنات جیسا فقر ہو اسی پر یہ ایک بات وقت بھی ختم ہو جانا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے اضالت الحفاہ کے اندر یہ میرے پاس آئے اس کے اندر لکھا کہ فاروق عاظم جب ملک شام گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت فاروق عاظم نے صحابہ کو کہا کہ آپ علیدہ ہو جائیں ان فردہ ان الناس لیارف اخباروں آپ نے فرمایا تسی سارے علیدہ ہو جاؤ میں تنے تن آ ساراوے چلنا خیمے جھوپڑیاں پینڈ گاؤں میں نہ کوئی پوچھنا بھئی توڑکی آ لیتے عمر دے بارے توڑکی خیالے حضرت عمر علیدہ ہو گئے چل دیں چل دیں فمرہ بھی عجوزن فی خبایا آپ جاندے ہیں جاندے ہیں ایک خیمے وچ گئے تھے ایک بڑی ماہیوری بیٹھ ہوئے انہ کو حضرت عمر حال چال پچھن تو بات فرمایا ما فالہ عمر ہو فرمایا ماہی جی عمر دے بارے کوئی جان دی ہو بھئی عمر کتے ہیں کون انہ دے بارے ماہیوری کہن لگے سنیا کہ شام گے ہویا واپس لوٹ رہا اے نہیں پتا کتے اس ٹائم انہوں ماہیوری انہوں نے پتا اے نہیں جی بھئی عمر اے ہی ہے اللہ انہوں نے میری طرف کوئی خیرت بلائی نہ عطا کرے نار ماہیور اے بھی کہہ چھڑیا حضرت عمر فرما لگے ویہ کے حضرت عمر فرما لگے اوہ ماہیوری تیرا اللہ بلائی کرے ایک ہی گل کر کی گل کر دی تی تو اوہ اللہ تیرا بلائی اے ڈی وٹی تی گل کر چھڑی عمر نوہ اللہ تیری طرف بلائی عطا نہ کرے ایک ہی گل کی تی اوہ ماہیوری کہڑ لگے جتوں تا ہوں کبران پڑھے آ اوہ میرے خیمے تک آیا ہی کوئی نہیں اور انہیں میری خبر ہی نہیں لئی اور نا میں نوہ دی طرف کوئی دینار آیا نا درم آیا نا میں نوہ کوئی پیسے ملے آپ نے فرمایا مائی عمر نوہ کی پتہ ہے تو اس خیمے جو رہن دی اور تہنوہ پیسے ہیں دی لوڑے تہنوہ چیزیں دی لوڑے مائی جیڑی گل کی تی نا اوہ پھر حضرت عمرہ کے خود کی فرمایا فقالت سبحان اللہ مازنن تو انہا حدن یلی علی ناسی ولا یدری ما بینہ مشرق یہاں و مغرب یہاں آپ نے فرمایا مائی نوہ ایک گل کدی سوچی بھی میں نہیں سی کہ محمد عربی دا غلام ہووے تہ مسلمانہ دا حکمران بن جائے تہ انہوں مشرق مغرب دا پتہ ہی نوہوے مائی تک کدی سوچے بھی نہیں سی بھائی عمرو یہ نہیں کرے گا تہ حضور دے کلمہ پڑھن تو بعد حضور دا خلیفہ بڑھیں تہ مشرق مغرب جو کچھ ہو رہے ہووے اس تو با خبر نہ ہووے مہنو تہ کدی سوچے ہی نہیں سی حضرت عمر رون لگ پہ تہ رو کے فرمایا وَا عمرَا وَا خُسُومَا قُلْ وَا حَدٍ اَفْكَوْ مِنْكَ یا عمر فرمایا آئے عمر تیرے ہوتے افسوس تیرے مقابلے جگلہ کرنہاڑ کتنے ڈاڑن انہوں تیرے نڑوں زیادہ حکمرانی تھی انگل نہ پتا بس اے حضرت عمر اے نہیں فرمایا کہ تمہیں جان دینے اے مخبر بیٹھے ہونے انہوں کہتے ہیں مولی قادم تو آڑے خلاف گلہ کر رہے ہیں حضرت عمر دے سامنے مائیورہ گل کی تہ پہلے کیا اللہ انہوں جزا نہ دے وے میری طرفوں بہتر بلکہ میں قیامت والے دن عمر انہوں پکڑا گی یہ تھے میرے پیسے کیوں نہیں دیتے دوسرا پھر جدو حضرت عمر کہا کہ بھائی اے تیرے خیمے تا کمیں آوے تھے انہیں مائی نے گل کی تھی میں دا نہیں سمجھ دی کہ مسلمان دا حکمران ہووے تھے انہوں مشرق مغرب دا پتن ہووے پھر حضرت عمر روپ ہے بجائے اس دے کہ مائی کو گرفتار کرو مدینہ لے چل مائی کی جرت کیسے ہوئی عمر کے خلاف باتیں کرتی میں جس اسلام دی انگلن کرنا ہو اسلام ہووے حضرت عمر دے سامنے مائی اور انگل کر دی کیوں جی ہووی عمر دے سامنے جنہ دے سائے کڑو شیطان بھی نسدہ ہووے جنہ دے حیبت اور جلال کڑو سورج بھی بینور ہو جائے جنہ دے ڈنڈے نار زمین رک جائے جنہ دے ڈنڈے نار زمین تیل ڈلے ہووے تھے حضرت عمر مار کے کمن کے عمر دے انہیں تو تیل غصب کر سکتی تیل بار کٹ تیل بار کٹ دے ہوئے میں اسے اسلام دی انگلنہ کرنا دریائے نیل رک جائے حضرت عمر فرمان آپ نے مرضی نہ چلنا نہ چل اللہ دی مرضی نہ چلنا عمر اللہ دا بندہ کہا دے چل میں اسے اسلام دی انگلنہ مائی سامنے حضرت عمر دے کتنیا ڈاڑھی انگلنہ کی تیا حضرت عمر پھر روپ ہے حضرت عمر فرمان لگے آپ نے فرمایا مائی آج تک عمر دی طرفوں جہرے تیرے ہوتے زیادتی ہوئی تو کتنے دا سعودہ کرنا چاہتے کہ میں عمر واسطے بڑا خیر خواہ کہ میں کہنا عمر کہ تیری وجہ تو قیامت نو پکڑے نہ جائے کہ میں تیرے نا دست او کہنے لگی لا تہ زا بنا رحمت اللہ جو میں کہنے نہیں اوہ ویرہ بھلا ہو بھی جا اوہ مائی کہنے لگی اوہ ویرہ بھلا ہو بھی جا میرے نا مزاقہ نہ کر اوہ بھلا ہو بھی جا تو اتو نکڑ فقالا عمرو لیسہ بحضائن فلم یزل بہا آپ مسلسل حضرت عمرو اوہ گل کر دے رہے میں تیرنا مزاق نہیں کر رہا تو میں نو دست تو کتنے دا اوہ ظلم بیچنے کہ توم آپ قیامت والے دن عمرو نو نہ پوچھیں انہیں کہہ جی پنجی دینار عمر میں نو دے دے وینا تیر میں قیامت والے دن عمر دی شکایت کوئی نہیں کرنے آخر کر رہے کر رہے تھے کہتے عبداللہ بن مسعود دوں میں آئے کہ آن دے ہی کہا سلام علیکم یا امیر المومنین فَوَدَعْتِ الْمَرْأَتُوا اللَّهُ اَكْبَرْ يَدَعْلَىٰ رَاسِحَا فَقَالَكْ وَأَسْوَانَا شَتَمْتُوا امیر المومنین فی وجہی فَقَالَلَّهَ عمرُ لَا عَلَيْكِ یا رحموك اللہ امیر ایتھے ہاتھ رکھے زین کر کے ہاتھ رکھے کہیں دی توبہ 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 میں عمر دے سامنے اگلہ کیتیا اے کی بڑھ گیا جی تُسی میرے نہ لگے کی کیتا حضرت عمر میں عمر دوں اتنے ڈاڑی اگلہ سامنے کیتیا میری آئے افسوس میری اس زبان ہوتے میری اس گفتگو ہوتے میں افسوس کر دیا جیڑی میں عمر دے سامنے ایتنے ڈاڑی اگلہ کیتیا توبہ 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 فَقَالَ عمرُ لَا عَلَيْكِ يَرْحَمُكَ حضرت عمر فرمان لگے نہیں 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 اللہ تیرے پہ اوپر رحم کرے تیرا حق بنتا تھا عمر سے یہی بات کرنی چاہیے انا تک ڈاڑی اگلہ کیتیا حضرت عمر بوا دیتی انا کہ اللہ تیرے رحم کرے آپ نے فرمایا کہ خال دا ایک ٹکڑا لیاو چمڑے دا ایک ٹکڑا لیاو اہدے ہوتے لکھیے دو میں سا آبا کہنے لگے مولا علیہ دلہ بن مسعود انا کہا کوئی نہیں انا کہا مائیورہ دے خیمیچ انا کہتی بھی کوئی نہیں ٹکڑا پھر حضرت عمر جڑی چادر پائی ہوئی سینا اوہ دے ناڑو ایک ٹکڑا اوہ دے ناڑو پھاڑیا اپنی چادر جڑی پائی سی اوہ دے ناڑو پھاڑ کے اوہ دے لکھیا کی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خستوات لکھیا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے معاہدہ ہے اس مائی کے ساتھ جب سے عمر خلیفہ بنا اس دن تک پچیس دینار کے بدلے میں کیامت والے دن جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا تو مائی میرے خلاف دعویٰ نہیں کرے گی سنو جی اسی اسلام جس نہیں ہے گلہ کرنے ہیں پورا ملک بھی چلا جائے بچے بھی مار دیتے جان خودکشیاں بھی ہو جان پانی بھی کسی انہوں سے ہی نہ ملے انصاف بھی کسی انہوں سے ہی نہ ملے سکون بھی نہ ملے ظلم ہی ظلم ہوا ساڑھے کو توقع رکھ دیں یہ تے عمر بھی کہیں دیں مائی کیامت نو تو نہیں کرنا پنجی روپے بدلے تو نہیں کرنا اگلی گل بڑی ڈاڑی آپ جدو ہیں لکھے جا چکے ہیں نا حضرت یہ تے شہدہ علی بن عبی طالب عبداللہ بن مسعود اس تے دو گواہن علی بھی ہے عبداللہ بن مسعود بھی ہے اے دو گواہی پائی حضرت عمر نے مائی اور اے جلتے پھر حضرت عمر اس تو بات گل کے کی تھی حضرت علی مرتضان اے جڑے صحابت علی بیت جھگڑے کر دیں اے جڑے صحابت اے جڑے صحابت علی مرتضان پائے حضرت عمر نے فرمایا اے دو گواہن اس تو بات خط جڑے دتانا سمہ دفعال کتابہ اللہ علیین آپ نے او جڑے رکس ہی نا او جڑے کافس او جڑے کپڑے تے لکھیا فرمایا علی یہ جو ہے نا معادہ آپ اپنے پاس رکھیں اگر میں آپ سے پہلے مر گیا دنیا سے چلا گیا شہید ہو گیا آپ سے پہلے چلا گیا تو میرے کفن کے اندر آپ نے یہ رکھ دینا ہے یہ ہے جناب سروری دردین خدمت گریہ میں جس بات اسلام دیا گلنگ کرنا وہ اسلام ہووے جو معیدہ حق بھی ہووے تھے حضرت عمر اس کو حق خرید کہتے کفن رکھ دے ون معیدہ قیامت والے دن رب میرے کوئے پوچھے تھے عمر کہہ دے وے اے میں